بسم اللہ الرحمن الرحیم آل سنت و جماعت کے علماء دیوبند سے جو اختلاف ہیں ان کی اصل وجہ کیا ہے جانی لوگوں میں یہ بھی ایک بڑا پایا جاتا ہے لوگ کہتے ہیں جی تبلیغی جماعت والے آتے ہیں تبلیغ کرنے دیکھیں وہ اللہ کی نام بات بتاتے ہیں اللہ کا نام لیتے ہیں اور آل سنت ان کو اپنی مسجد میں ارہنے نہیں دیتے وہ نکال دیتے ہیں پتہ نہیں یہ کیوں لڑتے ہیں پتہ نہیں کیا وجہ ہے میں چند لمحات میں ارز کروں گا کہ اہل سنت و جماعت کے علماء دیوبند سے اصل اختلاف کیا ہیں انہیں دیوبندیوں کی تبلیغ سے کوئی تکلیف نہیں ہے یا یہ بسر اٹھا کے بچارے وزنی وزنی کیوں آتے ہیں اس سے ان کو کوئی شکوہ نہیں ہے اصل شکوہ در اصل علماء دیوبندر و اہل سنت کا چار کفریہ عبارات پہ تھا جن پہ امام عمد رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ نے علماء حرمین سے فتوہ کفر لکھوایا اور مکہ و مدینہ کے بے شمار علماء نے لکھ کر دیا کہ جو یہ بندہ عقیدہ رکھے وہ کافر اور دارہ اسلام سے خارے جائے اچھا وہ چند عقیدیں ہیں مثلا سب سے پہلے یہ میرے سامنے کتاب ہے حفظ الایمان علامہ شریف علی تھانوی صاحب کی اچھا اس کا صفحہ نمبر تیرہ ہے اس کے اوپر کہتے ہیں یہ علم غیب کی بات بیان کرتے ہوئے نبی علیہ السلام کے علم غیب کی بات بیان کرتے کہتے ہیں کہتے ہیں یہ آپ کی ذات مقدسہ پھر علم غیب کا حکم لگانا اگر بقول جائے صحیح ہو تو دریافت طلب عمر یہ ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب ہے اگر آپ اس کا عقیدہ رکھتے ہو تو وہ بعض علم غیب کا رکھتے ہو یا کل کا رکھتے ہو اگر بعض علوم غیبیاں مراد ہیں تو اس میں حضور ہی کی کیا تخصیص ایسا علم غیب تو زید و عمر بلکہ ہر سبی بچے کو کہتے ہیں اور وہ مجنون اور پاگل کو کہتے ہیں بلکہ جمعی حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے ناؤزباللہ ادھر ذرہ کریں صفحہ نمبر تیرہ ہیں اس کے اوپر مولانا شریف عمر تانوی صاحب کہتے ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تم علم غیب مانتے ہو بعض مانتے ہو یا کل مانتے ہو اگر بعض مانتے ہو تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حاصل ہے ایسا نبی پاک کا علم غیب ایسا تو ہر پاگل کو اور جانور کو ہر بچے کو اتنا تو ہر بندے کوئی پتا ہوتا ہے ناؤزباللہ اب یہ جو تھا یہ جو عقیدہ تھا یہ عقیدہ این کفریہ ہے اب ایک بندار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو بچوں اور پاگلوں اور جانوروں کے علم سے تشبیح دے دے تو یہ عقیدہ سراسر کفر ہے کوئی مسلمان یہ گبارہ کرے گا کہ اپنے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم وہ جانوروں کے علم سے تشبیح دے دے یا کہے وہ بچوں کی طرح تھا یا پاگلوں کی طرح تھا ناؤزباللہ ہمیں اس عقیدے سے اختلاف ہے دیوپندی آج کہہ دیں عقیدہ کفریہ ہے ہمارا ان سے اختلاف ختم ہو جائے گا لیکن بات یہ ہے وہ اس عقیدہ کو کفریہ نہیں کہتے وہ کہتے ہیں نی 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 آؤ ہم تمہیں سمجھائیں گے اس کا مطلب کیا ہے تمہیں مطلب ہمارے شیخ صاحب نے جو بات کی ہمیں اس کا مطلب تمہیں اس کا مطلب سمجھ نہیں آیا ناؤزباللہ یعنی وہ اپنے فرقے کا دفاع کرنے کے لئے وہ کہتے ہیں نی 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 نبی علیہ السلام کی بات چورتو انہوں نے ٹھیک لکھایا تمہیں غلط سمجھ آئیے ناؤزباللہ اس کے بعد مولانا شرف علی تھانوی صاحب یہ رسالہ ہے ان کا الامداد یہ از مطبع امداد المطابع تھانہ بھون یہ مطابع تھانوی صاحب کے علاقے اور شہر کا یہ مطبوع ہے چھپا ہوا ہے اس کا صفحہ نمبر پینتیس ہے اس کے اندر وہی حضرت صاحب کا مرید کہتا ہے کہ میں خواب دیکھتا ہوں کہ کلمہ شریف لا علیہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہوں لیکن محمد الرسول اللہ کی جگہ حضور کا نام لیتا ہوں یعنی لا علیہ محمد الرسول اللہ کی جگہ میں کہتا ہوں لا علیہ محمد الرسول اللہ کی جگہ اچھا وہ کہتے ہیں کہتا ہے آگے پھر جب میں بیدار ہو گیا بیدار ہو کے پھر میں نے یہ کلمہ پڑھا تو میری زبان سے یہ دردرہ لگائیں میں جب بیدار ہو گیا تو بیدار ہونے کے بعد پھر میری زبان سے وہی کلمہ جاری رہا تو میں بڑا پریشان ہوا کہ یہ ایسے تو نہیں ہونا چاہیے یہ تو نہیں پڑھنا چاہیے یہ تو غلط ہے اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد یعنی میں جب جاگ گیا تو اس کے بعد میں نے کیا کیا میں نے کہا اس عقیدے کو دل سے نکالنے کے لئے مجھے دروشری پڑھنا چاہیے لیکن پھر بھی یہ کہتا ہوں اللہم صلی علیہ السیدنا ونبینا ومولانا اشرف علی نعوذ باللہ ہم کہتے ہیں اللہم صلی علیہ السیدنا ومولانا محمد وعالی سیدنا ومولانا محمد ہم رسول اللہ کا نام لیتے ہیں وہ کہتے ہیں میں جاگتے ہوئے اب یہ جاگتے کہ حالت کی بات ہے حالتِ بیداری میں حالانکہ اب بیدار ہوں خواب نہیں یہ ذرا تو وہ کہتے ہیں وہ تو خواب کی بات تھی دیوبندی بچارے وہ کہتے ہیں خواب کی بات تھی اب یہاں پر وہ کہتا ہے حالانکہ اب بیدار ہوں خواب نہیں لیکن بے اختیار ہوں مجبور ہوں زبان اپنے قابو میں نہیں اچھا یہ خواب دیکھنے کے بعد اور بیداری میں یہ کرنے کے بعد یہ کاروائی ڈالنے کے بعد مرید صاحب گئے پیر صاحب کے پاس کس کے پاس مولانا شروع علی تانوی صاحب کے پاس آگے حضرت صاحب اب کیا کروں آگے لکھا ہے جواب اب جواب کیا دینا چاہیے تھا کہ تم نے بیداری میں یہ کلمہ پڑھا ہے یہ تو شرک ہے توبہ کرو یہ تم نے کفر کیا ہے لیکن مولانا شروع علی تانوی صاحب کہتے ہیں اس واقعہ میں تسلی تھی جس کی طرف تم رجوع کرتے ہو یعنی میں وہ بیعون ہی تعالی متوے سنت ہے یعنی تم نے جو میرے نام کا نعوذ باللہ کلمہ پڑھا اور نبی پاک کی جگہ میرا نام لے کے تم نے دروز شریح پڑھا نعوذ باللہ ان کا یہ تو میری حقانیت کی دلیل تھی نعوذ باللہ اچھا اس طرح کا ایک کلمہ حضرت سیدنا خاجہ مہین الدین چشتی اجمری رحمت اللہ علی کی طرف منصوب کیا بعد میں انہوں نے انڈگو سلا لگا کے لا الہ الا اللہ جی چشتی رسول اللہ پڑھا دیا اس کے اوپر علیہ دا سے میرا ایک چھوٹا سکلی موجود ہے چشتی رسول اللہ کا دھوکہ اس ٹائٹل سے اس کا جواب میں پہلے دے چکا ہوں اس کے بعد یہ دو عبارتیں تھی اب کیا کوئی گوارہ کرے گا کہ وہ اپنے نام کا کلمہ پڑھائے اور بعد میں کہے ہاں ہاں تم نے صحیح پڑھا بلکل ٹھیک پڑھا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو بچوں اور جانوروں کے علم کے برابر قرار دے دوسری عبارت یہ میرے سامنے کتاب ہے تحذیر الناس یہ مولانا قاسم ننوتوی صاحب کی کتاب ہے اچھا اس کا صفحہ نمبر یہ جو میرے پاس ہے یہ دار علشات اردو بزار کراچی کی اس کا صفحہ نمبر ساتھ ہے اچھا یہاں پر کیجئے اس کے اندر یہ کہتے ہیں مولانا قاسم ننوتوی صاحب کہتے ہیں کہتے ہیں انبیاء اپنی امت سے ممتاز ہوتے ہیں تو علوم میں ہی ممتاز ہوتے ہیں باقی رہا عمل بساوقات بہت وقتوں میں بظاہراً امتی مساوی وہ برابر ہو جاتے ہیں بلکہ امتی نبیوں سے عمل میں بڑھ جاتے ہیں بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ امتی آتے ہیں بزرگ آتے ہیں ان کے عمال نبیوں سے بھی آگے چل جاتے ہیں نعوذ باللہ اب کیا یہ قیدہ کہنا کہ کسی امتی کا عمل برکہ ہمارا تو قیدہ ہے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی جو کہ افضل الخلقی بعد الانبیاء بے تحقیق ہیں آپ کی زندگی کی ایک سانس رسول اللہ کی ایک سانس کے برابر نہیں ہے یعنی آپ کی ساری جو زندگی ہے وہ رحمت اللہ العالمین کے ایک سانس کے برابر نہیں ہے اور یہاں پر کر جا رہا ہے امتیوں کے عمل نبی سے بھی زیادہ ہو جاتے ہیں اچھا اس کے بعد یہ دیوبند کی متبوعہ یہ میرے سامنے اس کی کوپی ہے اس کا صفحہ نمبر پچیس ہے اب یہاں پر یہاں پر ذرا کیجئے صفحہ نمبر پچیس ہے اس کے اندر مولانا قاسم ننوطوی صاحب کہتے ہیں اگر بالفرض اگر بالفرض لفظ دنیے گا اگر بالفرض زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آ جائے تو خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہیں آئے گا یہاں پر انہوں نے کہا اگر بالفرض آ جائے یعنی آ سکتا ہے اور قادیانیوں نے اس سے دلیل بنایا تو انہوں نے کہا دیکھو جی آپ کے مولانا صاحب نے لکھا ہے اگر بالفرض آ جائے تو اس طرح ہمارے جو مرزا غلام قادیانی ہیں وہ آ گیا ہے تو لہٰذا اسے نبی پاکی ختم نبوت میں تو کوئی فرق نہیں آتا اس عبارت نے قادیانیوں کو راہ دی اب کیا یہ عبارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے لائق ہے ہمیں اس عبارت سے اختلاف ہے تبلیغی جماعت سے اختلاف نہیں ہے اچھا وہ تبلیغی جماعت والے ان کو اگر یہ عبارتیں دکھائیں تو کہتے ہیں نہیں نہیں میرے بھائی یہ تو رحمت اللہ علیہ تھے یہ تو بڑے نیک تھے اب کام انہوں نے کیا ڈالا ہے تو نیک تھے اب جو ان کو نیک ہے ہم اب اس کو اپنی مسجد میں بلائیں اور کہیں جی آئیں ماشاءاللہ جو لوگ ہمارے نبی علیہ السلام کے علم کو جان کروں اور بچوں کے علم کی طرح کہتے رہے آپ ماشاءاللہ ان کے ماننے والے آئیں آپ ہمارے تک کریر کریں کوئی مسلمان اس طرح کے عقائد رکھنے والوں کے پاس بیٹھنا بھی گوارہ کرے گا کوئی مسلمان ایسا گوارہ نہیں کرے اس کے بعد تیسری عبارت یہ کتاب ہے براہین قاتع یہ کتاب ہے اچھا اس کا صفحہ نمبر یہ مطبوع دیوبند ہے اس کا صفحہ نمبر چھبیس ہے اس کے اندر آگے یہ مولانا خلیل احمد انبیٹوی صاحب یہ لکھتے ہیں اس کے اندر یہ کہتے ہیں ایک سالے نے یہ ایک سالے نے فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ایک نیک بندے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اچھا آگے کہتے ہیں خواب میں دیکھنے کے بعد تو آپ کو اردو میں کلام کرتے ہوئے دیکھا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اردو میں بات فرما رہے تھے پوچھا آپ کو یہ کلام کہاں سے آگئی حالانکہ آپ تو عربی ہیں یعنی انہوں نے کہی یا رسول اللہ آپ تو عربی ہیں آپ کو اردو کیسے آگئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ نقل کفر کفر نباشد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب سے علماء مدرسہ دیوباند سے ہمارا معاملہ ہوا ہم کو یہ زبان آگئی یعنی نبی پاک نے نعوذ باللہ نعوذ باللہ فرمایا کہ جب سے میں دیوبندیوں کے علماء کے پاس آنے لگا ہوں تو یہاں پہ آکے مجھے یہ زبان آگئی ہے یعنی وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ نبی پاک کو زبان ہمارے مدرسے سے آئی تھی یہ عقیدہ سری کفر نہیں طور کیا ہے اور پھر آگے برائین قاطعہ اس کا سفر نمبر ففٹی ٹو ہے اس کے اوپر اس کے آگے لکھتے ہیں کہتے ہیں شیطان اور ملک الموت کو یہ وسط نسحی سے ثابت ہوئی بتاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی وسط کون سی نسکتی سے ثابت ہے اس کے اندر یعنی مولانا صاحب کہتے ہیں شیطان کا علم تو قرآن سے ثابت ہے پر نبی پاک علم قرآن سے ثابت نہیں ہے یہ ان کا عقیدہ ہے اب جو بندہ یہ عقیدہ رکھے ہم کیا اس کو کہیں کہ ماشاءاللہ بہت بڑے عاشقی رسول ہیں آپ تو بہت بڑے مومن ہیں ماشاءاللہ آپ کے تو عقیدہ بڑا پیارا ہم یہ کہیں اصل اختلاف ہمیں صرف انہ قائد سے ہے اس کے علاوہ باقی اختلافات فروئی ہیں چوتھوی بارت یہ میرے سامنے فتاوہ رشیدیہ مولانا رشید احمد دنگوئی صاحب کا یہ اس کا صفحہ نمبر دو سو اٹھارہ ادھر حضرت صاحب سے سوال کیا گیا سوال یہ کیا گیا کہ لفظ رحمت للعالمین یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے یا ویسے بھی کسی پر بولا جا سکتا ہے اب یہ دیکھئے سوال کتنا خطرناک تھا اور جواب اسے بھی خطرناک حضرت صاحب جواب دیتے ہیں مولانا رشید احمد صاحب کہتے ہیں لفظ رحمت للعالمین صفت خاص رسول اللہ علیہ وسلم کی نہیں نعوذ باللہ بلکہ دیگر اولیاء انبیاء اور علماء ربانیین بھی موجب رامت عالم ہوتے ہیں اگر چہ جناب رسول اللہ سے ہم سب سے عالی ہیں اس لفظ کو بطویل بول دے ہوئے تو جائز ہے کہتے ہیں رحمت للعالمین ہمارے مولانا علماء بھی مارے رحمت للعالمین نبی پاک کی شان یہ صرف نہیں ہے کہ رحمت للعالمین ہمارے علماء بھی رحمت للعالمین ہیں نعوذ باللہ اب اس کے بعد یہ افتاور شیدیہ صفحہ نمبر 265 یہ تقویت الایمان اور سرات مستقیم کے بارے میں حضرت صاحب سے جب پوچھا گیا کہ آپ کا اس بارے میں کیا رائے ہیں تو حضرت صاحب نے کتنی پیاری بات فرمائی اب دیکھئے سوال کیا گیا کتاب تقویت الایمان اداہ الحق سرات مستقیم تینوں کتب کس کی تصنیف ہیں اور کتاب حجت اللہ البالغہ کس کی تصنیف ہیں اور ان کے مولف کون ہے حجت اللہ البالغہ مولانا شاہ ولی اللہ صاحب کی ہے سرات مستقیم اور تقویت الایمان جناب اب یہ مولانا شیدہ میں دنگوی کہتے ہیں جناب مولانا محمد اسماعیل صاحب شہید رامت اللہ علیہ کی ہے اب یہ ان کے نظرین کی رامت اللہ علیہ ہے اسماعیل شہید اس نے کام کیا ڈالا ہے یہ پیچھے اہل سنت کے وابیوں سے اختلاف اس کے اندر میں اسماعیل دیلوی کی ساری عبارتیں ڈیٹیل سے بتا چکا ہوں اور اس خاندان سے مستفید اور ان کے اقائد و خیالات پر پورا مطلع رسوم مروڑا کو جناب مولانا محمد اسماعیل صاحب رامت اللہ علیہ نے جس قدر استحال فرمایا حق تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے یہ مولانا دیوبندی صاحب کہتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ مولی اسماعیل صاحب کو جزائے خیر دے انہوں نے تو کامیں بڑا کیا دین کا اب کام کیا کیا ہے سنیئے یہ سرات مستقیم ہے اب یہ سرات مستقیم کا صفحہ نمبر 169 اور 170 ہے اس کے اوپر حضرت صاحب کہتے ہیں اگر نماز میں یہ ادھر دیکھئے اس کے اوپر مولانا مولانا اسماعیل دیلویل لکھتا ہے اگر نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال آ جائے تو یہ اپنے بیل اور گدے کے خیال سے بھی زیادہ برا ہے نعوذ باللہ اب یہ عقیدہ جو بندہ اپنی کتاب میں لکھے حضرت صاحب اس کو کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ وسلم نے دین کی خدمت بڑی کیا خدمت کیا کی ہے یہ اس نے کہا ہے نبی کا خیال نماز میں آئے تو بیل اور گدے کے خیال سے برا ہے اب جو بندہ ہر مسلمان تمام اپنی فرقہ ورانہ تاثبات کو ایک طرف راکھے دیکھے کہ جو بندہ ان عبارات پر ایمان رکھے اور اس طرح کے عقائد امت کو ڈیلیور کرے کیا اس بندے کو اس طرح کے لوگوں کو مؤمن سمجھنا کسی کے ایمان کے رواہ ہے ہمارا علماء دیوبند سیاس الاختلاف ان عبارات کا ہے جس کی وجہ سے یہ ایک اہل سنت اور دیوبندی ایک علیدہ علیدہ پارٹیشن میں دو فرقے چلے گئے دو جماعتیں بن گئیں اگر آج بھی علماء دیوبند اسی سال سو سال سے صرف یہی مسئلہ چلا آ رہا ہے کہ آپ ان چار عبارات سے توبہ کر لیں لکھ دیں کہ جو انہوں نے لکھا یہ کفر تھا آپ کا ہمارا اختلاف ختم ہو جائے گا لیکن سو سال سے علماء دیوبند ان کفریہ عبارات کا دفاع کرتے آ رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہاں یہ جو لکھا تھا بلکل زبرداز ٹھیک تھا بلکل صحیح تھا حق تھا تمہیں سمجھ نہیں آیا اب نعوذ باللہ رسول اللہ کی شان میں سری کفریات کیے جائیں اور بندہ ان کا دفاع کریں کیا یہ کسی مسلمان کے ایمان کے لائق ہے ہمیں دراصل اختلاف ان عبارات سے ہے جب کبھی بھی کوئی بھی ان عبارات کو کفریہ کہہ کر ان سے توبہ کر لے گا اس سے ہمارا اختلاف ختم ہو جائے گا اللہ تعالیٰ ہمیں فرقہ وریت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے